ملک بھر میں ختل عام کا مسئلہ آج راجعہ سباہ میں اچھایا رہا جہاں اپوٹیشن نے ان واقعات میں بی جے پی کے باز ارکان اور سنگ پڑیوار کے ملوث ہونے کا الزام آئے گیا دوسری طرف حکومت نے کہا کہ اس طرح کے تشدد کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیا جانا چاہیے ایوان میں اس مسئلے پر جیسے ہی بحث شروع ہوئی وزیر اخلیتی امور مختار اببات نخوی نے کہا کہ حکومت کو بھی ان مجرمانہ واقعات پر تشبیش ہے اور ہر ایک کو اس طرح کی تقریبی طاقتوں کے خلاف مل کر آواز اٹھانی چاہیے نخوی نے کہا کہ مرکز ان واقعات کی مضمت کرتا ہے اور ریاستوں کو چاہیے کہ جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرے وزیراعظم نیندر موڈی نے بھی حالیہ کل جماعتی اجلاس میں اپنا مخف واضح کیا ہے رادیہ سوا میں آج ملک بھر میں اخلیتوں اور دلیتوں کو خاتل کرنے اور ان پر مظالم کے واقعات میں اضافے کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال پر بحث ہو رہی تھی سمازوازی پارٹی کے لیڈر اور صحابق وزیر عدیفہ ملائم سنگھ آدم نے دعویٰ کیا کہ پاکستان سے ساز باز کے ساتھ چین اب ہندوستان پر حملے کے لیے تیار ہیں انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ مسئلے تیبت پر اپنا مخف تبدیل کرتے ہوئے اس کی آزادی کی تائید کرے ہند چین کشیدگی کے پس منظر میں ملائم سنگھ آدم نے لوگ صباح میں یہ مسئلہ اٹھایا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پڑوسی ملک کے کسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے الزامات سے پارٹی کو خبردار کیا جائے ملائم سنگھ آدم نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستانی محبوضہ کشمیر میں پاکستانی فوجی تنصیبات کے خریبی چینی فوجی اہلکاروں کو دیکھا گیا اور چین وہاں شڑک تعمیر کر رہا ہے جس کی سفارتی تحتے پر مخالفت کی جانی چاہیے ملائم سنگھ نے جو چین کے دعیں اپنے سخت موقف کے لیے جانے جاتے ہیں وقف سفر کے دوران کہا کہ چین سے ہندوستان ایک بڑے خطرے کا سامنا کر رہا ہے میں کئی سال سے مرکزی حکومتوں کو خبردار کرتا رہا ہوں لیکن کسی نے بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی چھار گھن کے زلہ دھنباؤں میں دھرجوری کے مقام پر ایک ذہنی معذور مسلم شخص کو مبینہ طور پر مویشی چوری کرنے کے شبے میں حملے کا نشانہ بنایا گیا زلہ ہیڈکورٹر کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ منگل کی شب پیش آیا جبکہ وہاں سے پور کا ساکین ستہویس سالہ محمد افروز دھرجوری چوک گیا وہاں تھا چند نوجوانوں نے اس کی حرکات پر شک کرتے ہوئے لاتھیوں سے حملہ کا نشانہ بنایا ایک راستہ گزنے والے شخص کی اطلاع پر پولیس نے فوری یہاں پہنچ کر اسے ہسپیٹل منتقل کیا حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے بتایا کہ اس واقعے کے سلسلے میں شکایت درج نہیں کرائی گئی اس لئے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تاہم واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہے افروز کے ارکان خاندان کو بھی راستہ گزننے والے شخص نے مطلع کیا اور انہوں نے دھرجوری چوک پہنچ کر رانچی منٹل ہسپیٹل کے دستاویدات دکھائے جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے شیف سینہ نے آج حال ہی میں گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد کے واقعات پر ازار تشویش کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا گاؤر اکشک حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو مقرر کر لیا ہے جب دہشتگردوں نے حال ہی میں وادی کشمیر میں امنہ تیاترہ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا تھا تو یہ گاؤر اکشک کہاں تھے وزیراعظم نے اندرموڈی کو بھی اس مسئلے پر اپوزیشن کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا شیف سینہ کے ترجمان سامنا کے اکیتاریے میں برصر اختیار مخلوط حکومت کی شراکتدار ریاضی پارٹی نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ قوم میں گائے کے تحفظ کے نام پر پھوٹ پڑ جائے شیف سینہ کا یہ بیان ملک کے مختلف حصوں میں گائے کے تحفظ کے نام پر پرتشدد واقعات کے پس منظر میں اہمیت رکھتا ہے اپوزیشن کے حملے کو ناکام بنانے کے مقصد سے اتوار کے دن وزیراعظم نے یہ معاملہ ختم کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری ریاستی حکومتوں پر آئیت کرنے کی کوشش کی تھی اور کہہ دا کہ موجودہ خانون کے تحت وہ ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کر سکتے ہیں سعودی عرب میں دو ہزار روپے کی نئی کرنسی نوٹ کو خبول نہ کرنے کے بارے میں سیاست کی جانب سے دی گئی اطلاع درست ثابت ہوئی اور سپیشل آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی پروفیسر ایسے شکون نے کسٹمز حکام سے باتشید کے بعد اس بات کی توصیق کی کہ سعودی عرب میں دو ہزار کی کرنسی نوٹ کو ریال میں تبدیل نہیں کیا جائے گا حکومت سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ صرف آزمین حج کے لئے محدود نہیں بلکہ کوئی بھی ہندوستانی شہری اگر دو ہزار کی نوٹ کے عوض ریال حاصل کرنا چاہے تو اسے حکومت سعودی عرب خبول نہیں کرے گی سیاست میں خبر کی اشارت کے بعد پروفیسر ایسے شکون نے سینٹرل حج کمیٹی کے ڈپٹی سی ای او زہیر الدین اور کسٹمز کے عالی عہدداروں سے باتشید کی سینٹرل حج کمیٹی کے عہدداروں کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی رہنوائی نہ خطوط جاری نہیں کیے گئے جب بھی حج کمیٹی کو اس سلسلے میں ہدایت محصول ہوگی وہ آزمین حج کے لئے سرکولر جاری کر دے گی دوسری طرف کسٹمز کے حکام نے بتایا کہ حکومت سعودی عرب نے گزشتہ سال بھی آزمین حج سے ایک ہزار روپے کی کرنسی نوٹ کو خبول نہیں کیا تھا جاری اصال چونکہ ایک ہزار کی نوٹ منسوخ ہو چکی ہے لہٰذا دو ہزار کی نوٹ سعودی عرب میں خابل چلن نہیں ہے سنسنی مچا جنے والے منشیات معاملے میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے عدداروں نے دس گھنٹوں تک فلم ڈائریکٹر پوری جگننات سے پوچھتاچ کی پہلے منشیات اسکینڈل کے اصل ملزم کیوئلن کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرنے والے پوری جگننات نے تصاویر ٹیلی فون ریکارڈز اور بینک اکاؤنٹ سے فنڈز کی منتخلی کے ثبوت پیش کرنے کے بعد تحقیقاتی اداروں سے مکمل تاؤن کیا منشیات لینے کا ثبوت اکھٹا کرنے کے لیے ان کے خون کے نمونے بھی حاصل کیے گئے ایکسائز عدداروں نے درگ سربراہ کرنے مک کے معاملے میں تین مشہور کوریئر کمپنیوں ڈی ایچ ایل بلو ڈاٹ اور فیڈ ایکس کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے انہیں تحقیقات کے لیے سائٹی سے رجوع ہونے کی ہدایت دی دس گھنڈوں کی پوچھتاچ کے بعد ایکسائز انفورسمنٹ کے ڈائریکٹر اکون سبروال نے کہا کہ تلگو فلموں کے ڈائریکٹر پوری جگنات سے ڈرگس کیس کے معاملے میں سٹیٹ کے عودے داروں نے دس گھنڈوں تک پوچھتاچ کی اور سائنگروں سوالات کیے تحقیقات صحیح راہ پر جاری رہنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ کیمرامین شام کے نائیڈو کو جمعیرات کی صبح ساڑھے دس بجے پوچھتاچ کے لیے طلب کیا گیا ہے دو تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندرہ پردیش کے گورنر ای ایسل نرسیون کی میاد میں توسیق کی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے شدت سے مخالفت کی جاری ہے نئی دیلی میں اس سلسلے میں لابی کام کر رہی ہے گورنر کی میاد کے تعلق سے پھر ایک مرتبہ سرگوشیاں جاری ہے سیاسی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ حکومت گورنر نرسیون کی میاد میں توسیق کے لیے مرکز کے فیصلے کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے گورنر کی حیثیت سے ای ایسل نرسیون نے آندرہ پردیش کی تقسیم کے دوران سرگرم رول ادا کیا تھا اور ریاست کی علاہدگی کے عمل کو پورا مند طریقے سے انجام دیا تھا اس کے بعد انہوں نے گورنر کی حیثیت سے اپنی چھ سالہ میاد کو مکمل کر لیا اور مرکزی حکومت ان کی میاد میں مزید چند ماہ کی توسیق پر غور کرنا شروع کر دیا ہے ریاستی وزیر ٹی حریش راہ نے جناب زاہد علی خان کے مکان عابد منزل پہنچ کر ڈاکٹر شاہد علی خان جناب زہیر الدین علی خان جناب عامر علی خان کے علاوہ دیگر افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے محترمہ منی رونیسان بیگم زوجہ بانی ایڈیٹر سیاست عابد علی خان مرہوم کے سانے ارتحال پر پرسا دیا اور لاحقین سے ازار تازیت کیا حریش راہ نے اس موقع پر جناب زاہد علی خان جناب زہیر الدین علی خان اور جناب عامر علی خان سے ازار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے خاندان کے اس درد بھڑے لمحات میں ان کے ساتھ ہیں انہوں نے بتایا کہ سرپرست خاندان سے جدائی کے غم سے نجات ممکن نہیں ہے لیکن وہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جناب عابد علی خان مرہوم اور خاندان روزنامہ سیاست کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں جناب حامد محمد خان صدر جمعیت الاسلامی ہند تلنگانہ و اوڈیسا جناب محمد عزر الدین جناب نصیم عارفی جناب منیر الدین مختار پروفیسر اشرف رفی کے علاوہ دیگر نے دفتر سیاست پہنچ کر ذمہ داران سیاست سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسا دیا اور تازیت کرتے ہوئے مرہومہ کی مخفیدت اور درجات میں بلندی کے لیے دعا کی اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک سے پرسا و تازیت کا سلسلہ جاری ہے سدنشین تلنگانہ و اوڈ محمد سلیم اور چیف ایکسیگری آفیسر ایم منان فاروقی نے آج بوڈ کے حدیداروں کے حمراہ نبی خانہ مولوی اکبر پتھر گٹی اور مکہ مدینہ علاودین وخ مدینہ بلڈنگ کی عمارتوں کا دورہ کیا اس موقع پر کراہ داروں سے ملاقات کر کے اضافی کراہ آدانہ کرنے پر سردنش کی گئی وخ بوڈ سے مربوط دو تحصیل دار اومہ محشوری اور ممتاز بیگم کے علاوہ زیگر آلہ اہدہ دار رینٹ کلیکشن ٹیم اور ٹاسک فورس ٹیم اس دورے میں موجود تھی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مخامی پولیس کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی سدنشین وخ بوڈ نے کراہ داروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ وخ بوڈ کی عامدنی میں اضافی کے سلسلے میں انہیں تعاون کرنا چاہیے دونوں آخافی جائداتوں کے زیادہ تر کراہ ادار دو سو روپے تا پانچ سو روپے مہانہ کراہ ادار کر رہی ہیں جبکہ مارکی ٹریڈ بیس تا پتیس ہزار ہے انہوں نے کہا کہ کراہ داروں کو اضافی کراہ کے سلسلے میں نوٹیس جاری کی گئی لیکن وہ کراہ میں اضافے سے انکار کر رہے ہیں دورے کے مخبر تائی کیا گیا نبی خانہ مولوی اکبر کے کراہ دار ہفتے کے دن حجحاؤز میں صدر نشین وقبر اور دیگر عہدداروں کے ساتھ اجلاس مناخید کریں گے جبکہ مکہ مدینہ علاہ الدین وقف کے کراہ دار پیر کے دن حجحاؤز میں عہدداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کرائے میں اضافے کے مسئلے پر بارتیت کریں گے تلنگانہ حکومت نے دیگر ریاستوں کی تخلیط کرتے ہوئے اسکول بیکس کے وزن پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے حکام جاری کیا گئی حکام کے مطابق اول اور دوہم جماعتوں کے طلبہ کے بیک کا وزن دیڑھ کلو سے زائد نہیں ہونا چاہیے جبکہ سوہم تا پنجم جماعت کے طلبہ کو وزن تین کلو چھٹویں تا ساتویں جماعت کے بیک کا وزن چار کلو آٹویں نوویں جماعت کے طلبہ کے بیک کا وزن سارے چار کلو اور دسویں جماعت کے طلبہ کے بیک کا وزن پانچ کلو سے زائد نہیں ہونا چاہیے ایسی پابندی نہ ہونے کے سبب طلبہ چھتہ بارہ کلو کے وزنی بیکس اسکول کو لے جانے کے لیے مجبور تھے بعض اوقات یہ وزن بڑھ کر سترہ کلو بھی ہو جایا کرتا تھا جس سے طلبہ کی پیٹ اور ٹکنوں پر زائد وزن پڑھ رہا تھا کئی معاملات میں طلبہ کو ان بیکس کے ساتھ ہمہ منزلہ عمارت پر چڑھنی پڑتی تھی جس سے ان کو مزید صحت کے خطرات لاحق تھے حکومت نے ایک سروے کے بعد طلبہ کے بیکس کا وزن مقرر کیا ہے ہندوستانی ٹینیز اسٹار سانیا مرزا ان دنوں اپنے شوہر اور پاکستانی کرکٹر شویب ملک کے ساتھ لندن میں تاتیلات گزارنے میں مصروف ہیں سانیا مرزا اوم بلڈن میں سال کے تیسرے گینڈ سلام میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچی تھی تاہم وہ ٹارنمنٹ کے ابتدائی مرحلے میں ہی باہر ہو گئی برطانیہ میں موجود سانیا مرزا اگر شکست کے غم میں مبتلا تھی تو ان کے شوہر شویب ملک حالیہ چیمپنز ٹروفی میں پاکستان کی فتح کی خوشی میں سرشار تھے ایسے میں شویب ملک نے آگے بڑھ کر سانیا کا حوصلہ بڑھایا دونوں میاں بیوی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیر اور تفریح پر نکل پڑے یہی نہیں بلکہ اس اسپورٹ جوڑے نے زہیر خان حضر محمود اور آشش نہرا سمیت اپنے دیگر دوست کھلاریوں سے بھی ملاقاتیں کی اور خوب سیر سپاٹا کیا